لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ الحمدللہ نحمدہو نصلی على رسول کریم نئے سال کی آمد پہ جامعہ تو رشید کی طرف سے کچھ پیغامات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں جیسے ہی نئے سال شروع ہوتا ہے مختلف قسم کے طبقات کی طرف سے مختلف قسم کی ایکٹیوٹیز شروع ہو جاتی ہیں کچھ لوگ اسے بہت ہی دھوم دھام سے مناتے ہیں شرابیں پی جاتی ہیں ایک دوسرے کو مبارک باتیں دی جاتی ہیں نائٹ کلبوں میں ڈانس ہوتا ہے کچھ لوگ صرف مبارک بات کی حد تک اسے مناتے ہیں وہ فہاشی اور عریانی کا ارتکاب نہیں کرتے لیکن ایک دوسرے کو سیلیبریٹ کرتے ہیں ابھی نئے سال آپ کو مبارک ہو اور کچھ اس کی مخالفت میں بہت زیادہ غلوب کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ نئے سال کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے کیونکہ یہ غیر اسلامی سال ہے اسلام میں تو چاند کا حساب و کتاب ہے قمری ہے یہ سال تو گوروں کا بنایا ہوا ہے لہذا اور بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت کی طرف اس کی نسبت ہے جبکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پر زندہ اٹھایا ہے حضرت عیسیٰ کی موت واقع نہیں ہوئی ہے لہذا عیسمی سال کو فالو کرنا یا اس میں حساب و کتاب کرنا گویا ایک قسم کا شرک ہے یا کفری عقیدہ ہے اس بارے میں شریعت کی کیا تعلیمات ہیں اور معتدل رائے کیا ہے تو وہ چند کلمات اس بارے میں میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا نہ تو اس سال کو غیر اسلامی کہنا درست ہے اس لیے کہ ہر وہ چیز جو اسلامی نہ ہو وہ غیر اسلامی نہیں ہوتی جب آپ کسی کو کہتے ہیں کہ یہ آدمی ذہین ہے اس کا مطلب ہے یہ ذہین ہے لیکن جب آپ نے کہا کہ یہ ذہین نہیں ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ بے وقوف ہے پھر آپ جب کسی کو کہتے ہیں کہ یہ آدمی بہت زیادہ موٹا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ موٹا ہے اگر آپ نے کہا کہ یہ موٹا نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ پتلہ ہے تو یہ تو ایک حقیقت ہے کہ جو قمر شاند کا جو حساب و کتاب ہے وہ ایک اسلامی سال ہے اور شریعت نے چاند کو زیادہ اہمیت دی ہے آداد و شمار میں لِتَعْلَمُ عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ فرمایا کہ ہم نے چاند کی منزلیں تے کی ہیں تاکہ تمہیں سال کا حساب معلوم ہو اس کی کیا حکمتیں ہیں اس کے کیا فوائد ہیں وہ چونکہ ابھی میرا موضوع نہیں ہے لہذا میں اس پہ بات نہیں کروں گا تو شریعت نے چاند کے حساب و کتاب کو زیادہ ترجی دی ہے تب ہی ہماری عید بخرید رمضان یہ سب چاند کے حساب سے چلتے ہیں لیکن شریعت نے سورج کے سال سے حساب و کتاب کرنے کو ناجائز یا حرام نہیں قرار دیا اور سورج بھی اللہ ہی کی پیدا کردہ ایک مخلوق ہے جیسے چاند اللہ نے پیدا کیا سورج بھی اللہ نے پیدا کیا اور شمسی سال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تین سو پیسٹھ دنوں میں زمین نے سورج کے گرد اپنا چکر مکمل کر لیا ہے تو اگر کوئی اس کے طریقے سے حساب کرنا چاہے تو وہ بھی ناجائز اور حرام نہیں ہے اور اس کو غیر اسلامی کہنا درست نہیں ہے رہا یہ مسئلہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں کی طرف اٹھایا گیا تھا جبکہ موت واقع نہیں ہوئی تھی تو ٹھیک ہے انگریز اس کو موت کی طرف منصوب کرتے ہیں اور آپ اس کو اس طرف منصوب کر دیں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھایا گیا اور آپ دنیا سے اوپر کی طرف چلے گئے تو ہم اس وقت سے اس سال کی ابتدا کر رہے ہیں تو یہ تعبیر کا فرق ہوگا اس میں عقائد اور ندریات کی کوئی بات نہیں آتی رہا یہ مسئلہ کہ اس نئے سال کو منایا کیسے جائے تو دیکھئے یہ چیز سمجھنے کی ہے کہ منائی وہ چیز جاتی ہے جس کے منانے کا یا تو ہمیں حکم دیا گیا ہو یا وہ کوئی خوشی کا موقع ہو نئے سال کا آنا خوشی کا موقع نہیں ہے کیونکہ یہ اس کی علامت ہے کہ آپ جتنی زندگی دنیا میں لے کر آئے تھے اس زندگی میں ایک سال آپ کا کم ہو گیا ہے اب یہ عجیب ہماقت کی بات ہے کہ جیسے جیسے آپ قبر کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں آپ خوشی مناتے چلے جا رہے ہیں کتنے لوگ ہیں جن کے بارے میں یہ اللہ کی کتاب میں لوہ محفوظ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ دو ہزار سترہ میں ان کی موت واقع ہو جائے گی اب وہ بھی خوشی منا رہے ہیں کہ دو ہزار سولہ گزر گیا اب ہم سترہ کے داخل ہونے پہ خوش ہو رہے ہیں اگر ان کو یہ پتہ چل جائے کہ دو ہزار سترہ ہمارا آخری سال ہے تو کیا وہ ایک دوسرے کو مبارک بات بھیجیں گے اور کیا وہ ناچگانے اور ان فضولیات میں دل لگائیں گے کتنے لوگ ہیں جن کے بارے میں یہ دو ہزار سولہ کا وقت گزرتے ہی یہ تیہ ہو جاتا ہے کہ اب ان کی زندگی میں صرف دو سال باقی رہ گئے ہیں بعض کے بارے میں لکھا ہوتا ہے کہ پچھلے سال چار سال باقی رہ گئے تھے اب صرف تین سال باقی رہ گئے ہیں تو اس لحاظ سے ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہر آنے والا سال ہمارے قدم کو قبر کے قریب پہنچا رہا ہے اب اگر کسی کو یقین ہے کہ میں مرنے کے بعد سیدھا جنت میں جاؤں گا تو وہ یقیناً سیلیبریٹ کرے کہ میرے جنت میں جانے کے امکان بڑھ گئے ہیں اور جنت کے میں بہت قریب ہو گیا ہوں ظاہر ہے ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جسے اس بات کا یقین ہو کہ میں جنت میں جاؤں گا کچھ معلوم نہیں ہے کہ یہ لذتوں کو توڑ دینے والی چیز جو موت ہے وہ ہماری ساری لذتوں کو ختم کر دے اور ہمیں حساب و کتاب کے کٹہرے میں کھڑا ہونا پڑے لہذا یہ موقع خوشی منانے کا نہیں ہے بلکہ یہ موقع اپنے عامال کا جائزہ لینے کا موقع ہے کہ پچھلے سال جو کوتہیئیں ہم سے ہوئی ہیں ہم ایک عاظم کریں اور اثر نو اپنے عاظم کو تازہ کریں کہ ہم نے اگلا آنے والا سال ایسے نہیں گزارنا جیسے ہم نے پہلے گزارا ہے بلکہ پہلے سے ہم نے اچھا گزارنا ہے لیکن ہمارے ہاں جس طریقے سے سال کا آغاز کیا جاتا ہے وہ ہمارا طرز عمل یہ بتا دیتا ہے کہ ہم نے جیسے پہلا سال گزارا تھا آئندہ آنے والا سال ہم اس سے بتر گزاریں گے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے پورے سال شراب نہیں پی ہوتی مگر وہ نیو ایئر کی نائٹ میں شراب بھی پی لیتے ہیں کتنے لوگ ہیں جو پہلے فضول اور لغویات میں نہیں لگے ہوتے مگر اس سال کا آغاز وہ فضولیات اور لغویات سے کرتے ہیں اور وہ پھر پورے سال ان لغویات کے آدھی ہو جاتے ہیں تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے منانے کا رہا یہ مسئلہ کہ اس سال مبارک بات دینا لوگ کہتے ہیں اس میں کیا حرج ہے مبارک باتی تو ایک دعا ہے کسی کو کسی بھی موقع میں دعا دی جا سکتی ہے مبارک بات کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو مبارک ہو یعنی اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے دیکھیں یہ بہت ساری چیزوں کا تعین عرف سے ہوتا ہے میرے ایک بیان پر کسی صاحب نے اعتراض کیا کہ مبارک باتی کی تو ایک دعا ہے اس دعا پہ آپ کو کیوں اعتراض ہو رہا ہے دعا ہے لیکن ہمارے عرف میں یہ دعا خوشی کے موقع بھی دی جاتی ہے میں نے ان سے ایک بات کہی میں نے کہا آپ کے والد صاحب کا خدا نہ خواستہ انتقال ہو جائے لوگ آپ کو آکے مبارک بات دیں تو آپ کیا کہیں گے آپ کا دل چاہے گا کہ آپ یقیناً غصہ ہوں گے اس بات پر تو جواب میں وہ یہی دلیل دے کہ مبارک باتی تو ایک دعا ہے میں تو چاہ رہا ہوں اللہ آپ کی زندگی میں برکت دے آپ کہیں گے یہ دعا تو ہے لیکن یہ موقع دعا کا ہے نہیں دعا اگر آپ نے دینی ہے تو آپ وہ والی دعا دیں جو حدیث سے ثابت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نئے چاند کی ابتداء میں یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ اس کو ہمارے لئے امن اور سلامتی والا بنا دے تو آپ اسلامی سال کی ابتداء میں بھی یہ دعا مانگ سکتے ہیں اور شمسی سال کی ابتداء میں بھی دعا مانگ سکتے ہیں سال کو ہماری زندگی میں خیر و برکت کا ذریعہ بنائے لیکن صرف مبارک بادی کے میسج بھیجنا یہ اس کی علامت ہے کہ آپ اس کو بقاعدہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں سیلیبریٹ خوشی کے موقع پر ہوتا ہے تہواروں کے موقع پر ہوتا ہے آپ شادی بیعہ کے موقع پر ایک دوسرے کو مبارک باد دیں آپ کا بچہ پاس ہو گیا امتحان میں مبارک باد دیں آپ کا ولیمہ ہے آپ اس میں مبارک باد دیں لوگوں کو انوائٹ کریں تو یہ چیزیں تو ہیں جس میں ایک دوسرے کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے اور مبارک باد دینی چاہیے نیا سال کا آنا اس کی علامت ہے کہ ہماری زندگی میں جتنے دن ہم لے کر آئے تھے ان دنوں میں ان سالوں میں ایک سال کم ہو گیا ہے ختم ہو گیا ہے قبر کے مزید قریب ہم ہم مزید قبر کے قریب جا چکے ہیں لہذا اس کو سیلیبریٹ کرنا یہ شریح لحاظ سے درست نہیں ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے